تو اس کے لیے جو ہے اپنے ایر گن کو چھپانے کے لیے ہمارے پاس یہ کیموفلاج ٹیپ ہے جو ہم آپ کو انشاءاللہ اویلیبل کرائیں گے ہمارے پاس تین مختلف کلرز میں پڑی ہوئی ہے یہ ایک آرمی کلر اور پھر جو ہے آرمی گرین کلر پھر اس کے اندر جو ہے دوسرا جو ہے نیٹو ٹائپ کلر جس کو ہم بولتے ہیں پیک ہے یہ دیکھیں یہ بڑی چیز ہے اس کے اندر آپ کو تقریباً پانسو پیس ملیں گے تو یہ آپ کو جو ہے نا ہمارے پاس لیلے ڈاٹ مین اسمان کا فرق ہے ویٹ ہلکا ہے اس کا اگر مطلب کہ آپ گیمو والے استعمال کر رہے ہیں یا گیمو والی ایر گن آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس ایر گن ہے مطلب چھوٹے لیول پر آپ کی ایک گن ہے جس کا پریشر اتنا نہیں ہے جو اتنی دور تک جو ہے نا اس کی رینج نہیں ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہلکی ویٹ والا گیمو نے بنایا ہوئے ہیں گیمو میں یہ ہے کہ یہ اپنا ویٹ اچھا خاصا بناتا ہے گیمو جو ہے اس کا یہ ایک ورجن ہے جس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو پینٹریش والے آپ کو یہ مل جائیں گے کہ اب یہ جو ہے اصلی شکار کے اندر استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو کیمرہ سے نظر آ رہا ہو تو یہ اس کا یہ وہ ہے اس کے اندر جو پیس ہیتے ہیں اس ڈبی کے اندر جتنے پیس ہیں وہ ٹو فیفٹی پیسز آپ کو اس کے اندر ملیں گے شوکی آپ نے لے لی ایر گن تو اس کی میں نے جو ہے نشانہ بازی اپنا یا نشانہ اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ والا جو اس کا وہ سلک ہے یہ استعمال ہوتا ہے اسلام علیکم میرے نام ہے فروغ خوراج لیلے ڈٹ کام کے یوٹی ہنگا سیزن چل رہا ہے تو اس کی مطابق کچھ اس کا ایکوپمنٹ ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے کروگاست ہے کہ لیلے ڈٹ کام کی یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور جو ہے ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہے اس کے نیو نیو ویڈیوز کے لیے نیو نیو ویڈیوز کے لیے نوٹیفائی لینے کے لیے آپ بیل کا آئیکن ضرور دبائیں کہ آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میں نے جس طرح آپ کو پہل ایک ہنگنگ کا سیزن شروع ہے اور جو ہے آج کل شکاری لوگ شکار پر جاتے ہیں مختلف مختلف قسم کا شکار ہوتا ہے بارہ بور کا شکار ہوتا ہے ایر گن سے شکار ہوتا ہے مختلف قسم کے لوگ اپنا مختلف مختلف ایکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں تو آج کل جو سپیشل میں خاص کر جو ایر گن کے جو شکین ہیں ان کے لیے میں کچھ ان کے ہی ایر گن کا جو سلگ ہوتا ہے میں اس کی جو ایر گن کو لے کر آیا ہوں ایک ویڈیو آپ کے لیے یہ دیکھیں جو ایر گن کا شکار کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اور دوسرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے دکھا دوں پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ گیموں کے جو ہےنا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس لگ تو پہلے شروع کرتے ہیں یہ ٹریننگ والے اس کے سلگ سے کہ یہ جو حضرات کہتے ہیں ہم نے پہلے ہنٹنگ سے پہلے ہم نے تو ایک شوکی ہم نے لے لی ایر گن تو اس کی میں نے جو ہےنا نشانہ بازی اپنا یا نشانہ اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ والا جو اس کا وہ سلگ ہے یہ استعمال ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دوں اس کے اندر جو پیس ہیتے ہیں اس ڈبی کے اندر جتنے پیس ہیں وہ ٹو فیفٹی پیسز آپ کو اس کے اندر ملیں گے یہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو کیمرہ سے نظر آ رہا ہو تو یہ اس کا یہ وہ ہے کیونکہ یہ پوائنٹی نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کسی کو یا کسی چڑیا یا اور کسی کو جو این آپ مار نہیں سکتے کیونکہ اس کا جو ہے پوائنٹی نوک نہیں ہے تو یہ ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے ٹو فیفٹی پیسز آپ کو مل جائیں گے اور اس کا جو کیلبر جو آپ اس کو کہہ لیں فائف پائنٹ فائف اس کا جو ہے نا سائز ہے میلی میٹر اور فائف پائنٹ فائف وہ پوائنٹ ٹو ٹو اس کا جو ہے نا وہ ہے اور یہ دس ون پائنٹ از زیرو اس کا گرام اس کا جو ہے ویٹ آپ کو مل جائے گا اور صاف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جیتا سے بھی آپ نے لینا یا ہم سے آپ نے ارڈر کرانا ہے تو ہم آپ کو آرڈر بھی جہاں سے ہم آپ کو ڈیلیور بھی کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ گیمو والے ٹریننگ جو ہے نا آپ نے سلگ آپ نے جو ہے نا وہ کر لینے ہیں ہمیں آپ نے بتا جائیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بیش دیں گے تو دوسرے میرے پاس یہ ہیں پرو میگنم والے جو ہیں اس کا یہ ایک ورجن ہے جس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو پینٹریشن والے آپ کو یہ مل جائیں گے اب یہ جو ہے اصلی شکار کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے ٹو ففٹی پیسیز اور یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ آپ دیکھیں اس کی پوائنٹی جو ہے اس کی جو ہے نا شیپ ہے نوک ہے اس کی تو اس سے جو ہے آپ چڑیا یا کچھ اور بھی اپنے آپ کو وہ شکار کر سکتے ہیں گیمو میں یہ ہے کہ یہ اپنا ویٹ اچھا خاصا بناتا ہے گیمو کا جو یہ اس لگ ہے یہ اچھی چیز ہے مطلب کہ ہوا یا جتنی بھی آپ کی گن کا پریشر جو ہوگا اچھا ہوگا تو یہ اس کے حساب سے بناوا ہے تو یہ آپ کو انشاءاللہ آپ کا یہ جو نشانہ ہے یہ آپ کا سلہ کہ وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ویٹ اور اس کے پریشر کے حساب سے بناوا ہوتا ہے تو یہ آپ کو خود بھی دیکھنا پڑے گا جو شکاری ہوتا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کے ایکوپمنٹ میں کونسی چیز استعمال کرنی ہے تو اس کے اندر آپ کو جو ہے 250 پیس مل جائیں گے اس کا بھی 5.5 وہ ہے کلبر ہے اور اس کا ویٹ بھی جو ہے نا اس کے آپ کو مل جائے گا 1542 جی آپ کو اس کا یہاں پہ دیکھیں منشن ہوگا یہ آپ کو یہاں پر سارا انشاءاللہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ ایک یہ چیز ہے اس کے اندر پھر ایک اور آتا ہے اس کو بند کر لیں اس کے اندر ایک اور آتا ہے پھر یہ ویٹ ہلکا ہے اس کا اگر مطلب کہ آپ گیمو والے استعمال کر رہے ہیں یا گیمو والی ایر گن آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس ایر گن ہے مطلب چھوٹے لیول پہ آپ کی ایک گن ہے اس کا پریشر اتنا نہیں ہے جو اتنی دور تک اس کی رینج نہیں ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہلکے ویٹ والا گیمو نے بنایا ہوئے اس کا یہ دیکھیں 45.177 اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویٹ اور اس کے ویٹ میں زمین اسمان کا فرق ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو 250 پیسز مل جائیں گے یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اور دیکھیں آپ کو تصویر پہ نظر بھی آ رہا ہوگا اس کی شیپ میں اور اس کی شیپ میں زمین اسمان کا فرق ہے تو یہ یہ دیکھیں یہ اس کی اب میں آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اسے چھوٹا بھی ہے اور اسے ہلکا بھی ہے تو یہ جو ہے نا مطلب کہ کم رینج بے چھوٹی چیزیں یا چڑیا چھوٹی جو ہو گئی اس کو مارنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس کا ویٹ بھی اسے کم ہے تو یہ آپ کو جو ہے نا ہمارے پاس لیلے ڈاٹ کام کی جو ہے نا ویب سائٹ پر ایویلیبل ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کو فری کیش آن ڈیلیوری کے ساتھ ڈیلیور کروائیں گے اور پھر دوسرا جو ہے ہمارے پاس یہ بڑا پیک ہے یہ دیکھیں یہ بڑی چیز ہے اس کے اندر آپ کو تقریباً پانسو پیس ملیں گے پانسو جو ہے نا آپ کو پیس ملیں گے اور یہ ہیوی ڈیوٹی چیز ہے مطلب آپ جو ہے بینہ رکے جو ہے نا شکار آپ نہ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس یہ چیز آپ یہ دیکھیں پانسو پیسز ہیں ویٹ بھی اچھا خاصا ہے اور بڑی ہے اس سے بھی اس کا سائز بڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی شیپ اس سے چینج ہے اور یہ ہیوی ڈیوٹی اس کے اندر استعمال ہوتا ہے مطلب کہ جو آپ جو ایک فاختہ ہوتی ہے اس کے لئے عام آپ اس کے لئے یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے مار سکتے ہیں پھر ایک اس سے بڑے جانور جو ہوگے فاختہ سے بڑے سائز والے جانور ہوگے پھر اس سے آپ ہیوی ڈیوٹی چیز آپ یہ اس سے مار سکتے ہیں تو مختلف مختلف جو ہے نا اردو میں آپ بولیں چھرے بولیں وہ مختلف مختلف جانور کے لیے مختلف مختلف ہیں تو اس کا میں آپ کو سائز بتا دیتا ہوں پیلٹس میں سوری سلک بول رہا تھا پیلٹس اس کو بولتے ہیں ائر گن پیلٹس جو ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پر دیکھیں نظر آ رہا ہوگا پانچ سو پیس ہے اور کیلبر اس کا جو ہے نا پائنٹ ٹو ٹو ہے فائف پائنٹ فائف اس کا سائز ہے میلی میٹر جو ہے اور ایم فورٹی سکس زیرو ایٹ اس کا اپنا نمبر ہے تو یہ جو ہے آپ کو ملے گا ہماری جو ہے لیلی ڈاٹ کوم کے جو ہے نا ویب سائٹ پر اور انشاءاللہ ہم آپ کو فری کیش آن ڈیلیوری کے ساتھ ڈیلیور کرائیں گے جس نے ہم سے آرڈر کروانے ہیں تو دوسرا میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں تو اکثر جو ہوتا ہے شکار میں مختلف قسم کی ارگنز ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف کلرز ہوتے ہیں تو اگر شکاری یا نزدیک جا رہا ہوتا ہے یا جو ہے شکار کرنے کوشش کرتا ہے تو آج کل جانور جو ہے آج کل جو ہے نا اس سیزن میں پرندے بھی ڈر گئے ہوتے ہیں تو احتیاط کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیز یا اس طرح کی حرکت دیکھیں تو وہ اڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اپنے ارگن کو چھپانے کے لیے ہمارے پاس یہ کیموفلاج ٹیپ ہے جو ہم آپ کو انشاءاللہ اویلیبل کرائیں گے ہمارے پاس تین مختلف کلرز میں پڑی ہوئی ہے یہ ایک آرمی کلر اور پھر جو ہے آرمی گرین کلر پھر اس کے اندر جو ہے دوسرا جو ہے نیٹو ٹائپ کلر جس کو ہم بولتے ہیں نیٹو کلر جو ہو گیا دوسرے جو ہو گیا تو یہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے یہ تین کلر ہمارے پاس اویلیبل ہیں کیموفلاج ٹیپس تو اگر کس نے آڈر کرانی ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا لیلے ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں تو جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں سے اویلیبل کرائیں گے تو جو جو ہے نا کسٹومر یا جو ویور ہمارے لیلے ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر کچھ ان کو ایشو آ رہا ہے یا کچھ اور ان کو آڈر کرنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہمارا نمبر اس ویڈیو میں چل رہا ہوگا تو اب اس سے جائے کہ جو ہے نا آڈر کروا سکتے ہیں ہمیں آڈر پلیس کرا سکتے ہیں